بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز آج کی ویڈیو میں ہم فیکٹورائزیشن یعنی چیپٹر نمبر 4 کا ایکسرسائز 4.1 سولف کریں گے اس کے ہم سارے کوسٹنز سولف کریں گے اس سے پہلے آپ سے ایک کائنڈ ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے سو لیٹس سٹارٹ دی ایکسرسائز وششن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی یہ جو چیپٹر ہے اس پورے میں آپ نے فیکٹورائزیشن ہی کرنی ہے ٹیکنیکس ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن کرنا آپ نے فیکٹورائزیشن ہی ہوگا اب اس ایکسرسائز کی پارٹ ون میں بھی آپ نے فیکٹورائزیشن کرنا ہے اور فیکٹورائزیشن یہاں پہ اس طرح سے کرنا ہے کہ جو ایکسرسائزیشن ہوں گے ان میں سے آپ جو ہے کومن فیکٹورز باہر نکالیں گے بریکٹ سے اور باقی اسی طرح solve کر دیں گے سو لیٹس بگن with the first question دیکھے یہاں پہ کی فور ایکس ہے سسٹین وائی ہے اور ٹونٹی فور زی ہے ناو یو نو کی فور یہاں پہ جو ہے ایسا نمبر ہے جو کی سکسٹین کو بھی دیوائیٹ کر رہا ہے اور ٹونٹی فور کو بھی دیوائیٹ کر رہا ہے that means آپ جو ہے فور کو یہاں سے کومن نکالیں گے سو دیکھے آپ نے کیا کیا فور یہاں سے کومن لے لیا اندر کیا بچے گا x پلس فور ملٹی پلائی بائی فور سسٹین سات میں y ہے وہ بھی آپ لکھیں گے پلس فور ملٹی پلائی بائی سکس اس ٹونٹی فور سات میں z ہے تو آپ نے z لکھ دیا دیکھے کیسے کیا فور یہاں سے کومن لیا اور ریمیننگ کیا تھا x تو x آپ بریکٹ کے اندر لکھیں گے سات میں پلس کا سائن فور ملٹی پلائی بائی فور سکسٹین سات میں y and پلس کا سائن فور ملٹی پلائی بائی سکس اس ٹونٹی فور سات میں z اور یہ آپ کا انسر ہوگا اسی طرح سے پارٹ 2 دیکھے پارٹ 2 میں یہاں پہ x سکویر ہے صرف ایک ہی ٹرم ہے that means یہ ایک ہی ٹرم اگر باقیوں میں بھی ہوگا تو یہ ہی کومن ہوگا اگر کچھ اور ہوگا تو وہ لیں گے x سکویر ہے یہاں پہ بھی دیکھیں x سکویر ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں x سکویر ہے یعنی یہ جو ہے x سکویر تینوں میں آ رہا ہے تو that means x سکویر آپ کا یہاں پہ کومن ہوگا x سکویر آپ نے باہر لے لیا بریکٹ سے اب ریمیننگ کیا ہے x سکویر آپ نے پورا کومن لے لیا that means 1 ریمیننگ ہے کیونکہ x سکویر ملٹیپلای بھائے 1 is x سکویر right and پلس کا سائن باکہ جو ریمیننگ ہے 3 y ہے and پلس کا سائن یہاں دیکھیں جو ریمیننگ ہے 4 y سکویر z ہے تو آپ یہ لکھیں گے 4 y سکویر z and this is your answer coming to part 3 دیکھیں 3 p q r plus 6 p q t plus 3 p q s پہلا تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ 3 جو ہے یہاں پہ سب کو ڈیوائٹ کرے یعنی 3 3 کو بھی ڈیوائٹ کرتا ہے 3 6 کو بھی ڈیوائٹ کرتا ہے باقی دیکھیں p q اس میں بھی آ رہے اس میں بھی آ رہے اور اس میں بھی آ رہا ہے that means 3 p q آپ جو ہے common نکالیں گے 3 p q q q کو آپ نے بریکٹ سے باہر لے لیا اور remaining کیا ہے r ہے یہاں پہ r لکھ لیا plus کا sign دیکھیں 3 x which number is 6 3 x 2 is 6 اور 7 میں یہاں پہ tr ہے تو t بھی لکھ لیا plus 3 x 1 is 3 یہاں پہ remaining کیا ہے s ہے تو آپ نے s لکھ لیا یہ آپ کا answer ہوگا اسی طرح سے question number 4 میں دیکھیں کہ یہاں پہ فرسٹ ٹرم کے ساتھ 9 ہے سیکنڈ ٹرم میں 18 ہے now you already know کہ 9 9 کو بھی ڈیوائیڈ کرتا ہے 9 18 کو بھی ڈیوائیڈ کرتا ہے that means 9 یہاں پہ common ہوگا اور دیکھیں q r ادھر بھی ہے اور q square r square یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے q r x q r یعنی q r یہاں پہ بھی آرہا ہے اور s square plus t square یہ پورا ایک ہی term ہے یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے so اس کا مطلب یہاں پہ common کیا ہوگا یہاں پہ common ہوگا 9 q r into s square plus t square right اب جو bracket کے اندر آپ کے آئیں گے 1 آئے گا کیونکہ اس پورے term کو دیکھے آپ نے common نکال لیا ہے اور plus 9 multiply by 2 is 18 اور ساتھ میں q r بھی آئے گا کیونکہ یہاں پہ اس case q square r square تھا تو ایک q r آپ نے باہر لے لیا ہے تو bracket کے اندر ایک q r آئے گا and this will be your answer coming to part 5 یہاں پہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس طرح بھی سمجھ لگے کہ HCF نکال کے آپ decide کر سکتے ہو کہ common factor یہاں پہ کیا ہوگا اور دیکھیں HCF کیسے نکالتے ہیں آپ 16 کا لینا ہے یہاں پہ آپ نے 8 کا لینا ہے پہلے prime factorization کریں 12 کا لینا 2 8 is 16 2 4 is 8 2 is 4 and 2 1 is 2 right اسی طرح سے 2 4 is 8 2 2 is 4 and 2 1 is 2 6 12 2 3 is 6 and 3 1 is 3 اب دین وں میں آمد کمotype کیا نمبرز ہے 2 ہے 2 ہے 2 ہے یہاں پہ 2 ہو گیا اور ایک اور 2 بھی دونوں میں کامن ہے یہ جو ہے دو 2 یہاں پہ کامن ہے اور اس کے لاغے کوئی بھی کامن تینوں میں نہیں ہے that means کی HCF اس کیس میں کیا ہوگا HCF is equal to 2 x 2 2 x 2 is 4 یعنی 4 جو ہے ایسا نمبر ہے جو کہ 16 کو بھی ڈیوائٹ کر رہے ہیں 8 کو بھی ڈیوائٹ کر رہے ہیں 12 کو بھی ڈیوائٹ کر رہے ہیں یعنی common آپ نے ایسے terms نکالنے ہوتے جو تینوں کے ساتھ divisible ہو اور اوپر والوں کو بھی آپ ایسے کر سکتے ہو کہ جیسے z square x ہے اس کا مطلب کیا ہے z multiply by z multiply by x اسی طرح سے x square z square کا کیا مطلب ہے x multiply by x multiply by z multiply by z اسی طرح سے x square z cube کا مطلب ہے x multiply by x multiply by z multiply by z multiply by z اب ان تینوں میں دیکھیں common کیا ہے آپ کے پاس ایک تو جو ہے z ہو گیا اور ایک آپ کا x ہو گیا دیکھیں x اس میں بھی ہے یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے ایک اور z بھی ہے دیکھیں یہ z بھی ہے تینوں میں common ہے تینوں میں common ہونا چاہیے condition یہ ہے تو اسی ایف کیا ہوگا x multiply by z multiply by z یعنی x z square اس کیس میں ہمارے پاس common کیا ہے گا x z square right x z square آپ نے لکھ لیا اور number کے case میں ہمارے پاس 4 آیا تھا that means ان تینوں terms میں ہمارے پاس common ہے x z square by 4 right اب bracket کے اندر آپ کیا لکھیں گے دیکھیں x z square آپ نے total common لیا ہے that means یہاں پہ 1 آئے گا divided by 4 multiply by which number is دیکھیں 4 multiply by which number is 16 4 multiply by 4 is 16 تو یہاں پہ آپ نے 4 لکھ لیا minus دیکھیں 1 x ہے 1 x remaining ہے یہاں پہ ایک اور x آپ نے لکھ لیا اور z square already اندر آیا ہوا ہے تو آپ نے لکھیں گے divided by 4 multiply by 2 is 8 اسی طرح plus کا sign لکھ لیا 1 x آپ نے باہر لے لیا ہے اندر 1 x آئے گا x z square آپ نے باہر لے لیا اندر 1 اور z بچے گا divided by 4 multiply by 3 is 12 right so یہ جو ہے آپ کے پاس انسر ہوگا i hope so آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے دیکھیں x z square multiply by 1 is x z square 4 multiply by 4 is 16 minus کا sign x multiply by x is x square z square ساتھ میں آ گیا z square multiply by 1 is z square divided by 4 multiply by 2 is 8 اسی طرح plus کا sign x multiply by x is x square and z square multiply by z z cube a multiply by a یعنی 2 a r اسی طرح a multiply by a یہاں پہ 2 a r that means common یہاں پہ کیا ہے common یہاں پہ ہے 1 to a common ہے اور x minus y common ہے right so bracket کے اندر آپ کیا لکھیں گے 1 ہو گیا minus a آپ نے باہر لکھا a کے اندر آئے گا ساتھ میں b بھی آئے گا x minus y تو آپ نے already common لیا plus ka sign and لکھے 1 a باہر 1 اندر آئے گا ساتھ میں b square اور بس یہ آپ کا answer ہوگا coming to part 2 یہاں پہ آپ چار terms کے درمیان کرنی ہے تو آپ کیسے کریں گے آپ دو دو کے pair میں common نکالیں گے 7 x اور x z کے درمیان اور 7 z plus z square کے درمیان یہ اور یہ now see 7 x اور x z کے درمیان common ہے x اور remaining ہے 7 plus z اسی طرح سے plus 7 z اور z square میں سے common ہے z same ھین دونوں میں z ہے اور 7 plus ایک اور z کیونکہ z into z z square اب 7 plus z دونوں میں common آرہ ہے سیم آرہ ہے تو اس کو آپ ایک ہی دفعہ لکھیں گے اور x plus z کو ساتھ میں لکھیں گے یہ آپ کا answer ہوگا اسی طرح سے part 2 دیکھیں ان دوں میں اور ان دوں میں 9 ایسا نمبر ہے جو 18 کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں 9 a square b ہے اور 18 a b square ہے اس کا مطلب ہے 9 multiply by a multiply by a multiply by b اور اس کا مطلب ہے 9 multiply by 2 multiply by a multiply by b multiply by b ایک تو دونوں میں 9 common ہے اور دوسرا جو ہے آپ کے پاس a اور ایک اور b common ہے تو that means اس میں جو hcf آئے گا 9 a b آئے گا تو common آپ کیا نکال لیں گے 9 a b اور اس کی علاوہ جو remaining ہے دیکھیں ایک a آپ لکھ لیا ایک a آپ یہاں پہ لکھ لیں گے plus 9 2 is 18 اب یہاں پہ 1 b missing ہے تو آپ نے b لکھ لیا اب یہاں سے minus 6 اور 12 دیکھیں 6 اور 12 میں سے کیا common آئے گا 6 کیونکہ 6 12 کو ڈیوائیٹ کر رہے اور ساتھ میں ایک c بھی common آئے گا ریمین گیا ہے a minus ملٹیپلا by plus is minus تو یہاں پہ آپ نے plus لکھ آپ نے 9 a b common لیا 9 a b multiply by a is 9 a square b اسی طرح سے 9 2 is 18 a b multiply by b is a b square and minus 6 c یہاں سے common لیا تو remaining a a آپ کے پاس and minus plus is minus 6 2 is 12 ساتھ میں b right coming to part 3 60 minus 12 b and 40 q minus 8 p q جیسے آپ hcf نکالتے اسی طرح سے کر لے 6 t and 12 p now 6 multiply by t ہوگا اور یہاں پہ 6 multiply by 2 multiply by p ہوگا دیکھیں common کیا ہے 6 ہے right تو آپ نے 6 common لیا اور remaining ایک to t ہے t آپ نے لیا minus 6 2 is 2 لکھیں گے اور 6 plus 4 کیوں کو ساتھ میں لکھیں گے now c کی جب یہ دو term آپ کے پاس same آجائے تو that means آپ correct کر رہے ہو اسی طرح سے یہ 4th question دیکھ ہے r square ہے اور q r s ہے here پہ that means دونوں میں same kia r ہے right اور 1 r common ہے کیونکہ 1 r square ہے 1 r ہے 1 r common ہے right اندر آپ نے 1 r لکھ لیا plus 9 s right اسی طرح سے minus 7 common لیا 7 کیوں 7 multiply by 9 is 63 ٹھیک کیونکہ 7 63 کو divide کر رہا اور ساتھ میں 1 s آئے گا r minus plus is minus 9 7 multiply by 9 63 اور 1 remaining s ب آئے گا دیکھیں دونوں میں bracket ایک سیم آئے that means ہم صحیح کر رہے r plus 9 s کو اپنے ایک دفاع لکھ لیا and r minus 7 s کو ایک دفاع لکھ لیا یہ آپ کا answer ہوگا now dear viewers question number 5 دیکھیں again pair pair میں جو ہے آپ common دیکھیں گے اس case میں y square by 4 ہے اور یہاں پہ 4 square z by 4 ہے لیکن آپ ایک چیز note کریں کہ numerator میں آپ کو کوئی بھی common نہیں نظر آئے گا یہاں پہ y square ہے اور یہاں پہ 4 square z ہے لیکن denominator میں آپ 4 common نظر آئے گا that means آپ جو ہے common کیا نکال گے یہاں پہ 1 by 4 right into جو remaining ہے that is y square آپ نے لکھ لیا minus 4 square z لکھ لیا right اسی طرح سے ان دو میں سے آپ نے پہلے تو minus common لیا اور دوسرا دیکھ z square t by 9 ہے اور z square t by 9 ایک z بھی ہے لیکن z square t by 9 دونوں میں آرہ ہے that means یہ آپ کے پاس common ہے تو آپ نے باہر کیا لکھا z square t by 9 اور بریکٹ کے اندر آئیں گے ایک تو 1 آئے گا minus minus is plus تو یہاں پہ minus 1 z آئے گا رائٹ واقع آپ نے common لے لیا یہ آپ کا answer ہو گا رائٹ یہاں پہ answer کیوں consider کیا کیونکہ یہ جو 2 brackets ہے یہ نہیں آرہت ہے that means کہ آگے solve نہیں ہو سکتا اس کو ہم ادھر ہی answer consider کریں گے اس ی طرح سے question 6 دیکھ ہے دو دو پیرز میں ان دونوں میں دیکھ تو یہاں پہ 10 ہے یہاں پہ 5 ہے 5 10 کو divide کرتا ہے تو 5 common ہوگا اور x y ہے x z دونوں میں کیا common ہے x same ہے right denominator میں 11 دونوں میں same ہے تو آپ common کیا نکالیں 5 x by 11 right into 5 2 is 10 1 y remaining میں plus 1 یہاں پہ z ہے remaining میں right اسی طرح سے یہاں سے minus common لے لیا 14 by 11 ہے 7 by 11 7 14 کو divide کرتا ہے 7 common ہے اور یہاں پہ y z ہے یہاں پہ x y ہے 7 y common ہوگا تو آپ نے 7 y لے لیا numerator میں اور denominator میں آپ کے پاس آئے گا 11 کیونکہ 11 دونوں میں ہے remaining میں z ہے ایک دیکھیں یہ z remaining ہے اور یہاں سے x ٹھیک ہے بلکہ 7 2 is 14 دیکھیں 7 multiply by 2 is 14 یہاں پہ 2 z لکھ لیا اور minus plus is minus plus کا سائن آئے گا اور یہاں پہ جو remaining ہے that is x سو یہ آپ کا answer ہوگا چونکہ دونوں bracket سیم نہیں ہے تو یہ پہ اس کا یہ answer consider ہوگا اب question number 3 میں آجائے اس میں بھی آپ نے factors بنانے آپ form different ہے یہاں پہ جو form ہوگا formula اور formula کون سا ہے a square plus 2 ab plus b square which is equal to a plus b whole square یہ basic formula اس part میں use ہوگا part number 1 دیکھیں 4 a square plus 12 ab plus 9 b square ایک identification اس کی یہ ہے کہ جو پہلا term ہوگا یعنی a square آپ کے پاس given ہوگا یعنی perfect square ہوگا اور b square بھی آپ کے پاس given ہوگا اور درمیان والا جو term ہوگا اس میں سے آپ کرلوگے 2 a b رائٹ میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں ابھی دیکھیں 4 کس چیز کا square ہے 2 کا اور a کے اوپر square ہے اس طرح آپ لکھیں گے اس کے اوپر hall square ہوگا یعنی یہ آپ کے پاس بن گیا a square plus 2 ab فیلال کے لیے 2 ab کے لیے سے بریکٹس بنا دے plus b square دیکھیں b یہاں پہ آپ کے پاس یہ ہے 9 کس چیز کا square ہے 3 کا that means ایک یہاں پہ آپ 3 لکھیں گے اور b سکوئر کس چیز کا سکوئر ہے b کا b ملٹیپلا by b is b square now یہاں پہ ایک آپ نے a liیا ہے 2 a اور یہاں پہ آپ کے پاس 3 b آئے گا اور آپ چیک کریں گے 2 2 is 4 4 3 is 12 جو درمیان والا term ہے exactly وہ ہی بنے گا اگر وہ نہیں بن رہا ہے تو آپ کوئی غلطی کر رہے ہو exactly سیم بننے چاہیے 2 2 2 is 4 4 3 is 12 ساتھ a b یعنی basically یہ آپ کے پاس کیا بن گیا a square plus 2 a b plus b square اس formula کو آپ یہاں پہ use کریں اب دیکھیں a آپ نے کیا لیا ہے 2 a right اور درمیان میں plus کا ہی ساتھ plus ہے اور b is 3 b اس ka whole square a plus b ka whole square this is the answer exact part 2 solve کریں دیکھیں 36 is a perfect square x4 is a perfect square and 1 is a perfect square یعنی form کیا ہے آپ کے پاس a square plus 2 a b plus b square یہ آپ نے یہاں پہ بنانا ہے right now a in this case is 36 کس چیز کا square ہے 6 ka and x4 کس چیز کا square ہے x square کیونکہ دیکھیں x square multiplied by x square is equal to x 4 کیسے بتا چلا x 2 plus 2 is equal to x 4 right so 6 x square ka whole square آپ نے لے لیا یعنی a square plus 2 a b کے لئے بریکت بنا دیا plus b آپ کے پاس 1 ہے یعنی 1 کا whole square so یہاں پہ آپ کیا لکھیں 6 x square کیونکہ آپ کے پاس a ہے and b is 1 right and next step میں آپ a لکھ لیں 6 x square ہے plus b 1 is ka whole square and a plus b whole square this is the answer question 3 a is x ka whole square plus 2 a and b plus plus b is 1 yani 1 is 1 ka square is 1 itself divided by 2 x ka whole square right یہ آپ کے baas b ہے اب یہاں پہ values put kare a is x and b is 1 by 2 x right so that means a آپ نے a پہ لیا ہے x plus b is 1 by 2 x right 1 by 2 x is ka whole square this is the final answer اسی طرح سے question 4 کر لیں a is 9 کیونکhi 81 کس چیز کا square ہے 9 y ka whole square plus 2 a b کے لیا bracket بنا دیا plus b ka whole square now b دیکھ 64 کس چیز کا square ہے 8 ka that means یہاں پہ آپ 8 لکھیں گے and z square کس ka z ka right and یہاں پہ as it is آپ نے 9 یہاں پہ y لکھا اور یہاں پہ 8 z لکھا yani a b ki value a square plus 2 a b plus b square right so now a is 9 y plus b is 8 z is ka whole square this is the answer now question number 5 now 6 to 5 دیکھیں kis number ka square 25 ka right 25 multiply by 25 is 6 to 5 a square plus 2 a b plus b ka square now see b square yi vala term is se apne banane a 4 kis cheez ka square ka a square ka or b square kis cheez ka square hai b ka right ab ye value simply yahaan phe lik 25 and a square b right and this will give a is 25 plus b is a square b is ka whole square this is the answer now ye question dekhe is point hai lakin is apne bilkul paryšan nahi ho na now again usi tərha se a ka whole square plus 2 a b plus b ka whole square now see yahaan phe 0.04 a kis number ka square hai point two ka 0.2 ko jab aap two times multiply kare ghe to is 0.04 four melega to that means yahaan peh a ke jage a apne likh liya and b ke jage 0.2 likh liya aur is ka answer 2 multiplied by 0.2 is 0.4 exactly same kia ka means a is a plus b is 0.2 ka whole square and this will be your answer now coming to part four question exactly same hai ki aap ne factorize karna bas ek difference hai ki yahaan peh minus ka sign ad that means formula kaun sa lagyega formula lagyega a squared minus 2 a b plus b square ka which is equal to a minus b whole square pichle question me a plus b whole square ka formula lagyega tha yahaan peh sirf yya difference hai ki a minus b whole square ka formula lagyega now as usual hama usi tariqai se kar lenge b for kis ka square b square ka b square ka whole square is a square minus 2 a b plus b ka whole square ab b hai aur c square c ka square hai that means yahaan peh b square aega aur yahaan peh 2 c aega right so a is b square minus b is 2 c ka whole square and this is the answer yahaan peh fraction hai toh fraction ke form me hapa squares lenge dekhe ye a paas a square hai 2 a b and yahaan p square right now a is 3 9 kis jis ka square hai 3 ka 4 2 ka square hai aur x 4 x square ka square hai right is ka whole square a square minus 2 a b and plus b square b square lekhye 4 hai yahaan peh 4 2 ka square hai right and 9 joh hai 3 ka square hai x 4 x square ka square hai right yahaan peh aap likhen ghe 3 by 2 x square aur yahaan phe 2 by 3 x square right and this will give you a is 3 by 2 x square minus b kya hai is 2 by 3 x square is ka whole square is ka answer ho ga now is question ko dekhe yahaan pe cubes appear or hai aap ko pate ki cubes ki joh hai zahir perfect squares nahi ho te cubes ho te to aap dekhen ge ki kya is se common nikal sakta hai of course nikal saktay dekhe 2 in saba men common hai kyun kyun ki 2 phele to 2 koko divide kari kari A B cube aap yahaan se common le saktay ho pahla common to ae 2 or saath mein dekhe a smallest to a common a gya or b cube b 4 b 5 me se smallest b cube hai to b cube aap common le enge under joh remaining elements hongi that is a square right a square minus 2 8 is 16 1 a a a a a a a a b right and plus 2 multiply by 16 is 32 a a a a a a square right now see 2 a b cube as it is common here formula a a a whole square minus 2 a b jays se pichlè sawalo mein kiya hai plus b ka whole square 16 joh 4 ka square and b square b square here a a and here 4 b right and next step men you can write 2 a b cube into a minus b 4 b right minus 4 b ka whole square and this will be your answer now dear viewers next question 9 6 and here there no term here that means you can't remove common here you will solve it now 9 is a perfect square and here is already square given so you can see a square here here what we will take 3 p plus q whole square right minus 2 a and b plus b whole square r square r square square r 4 right here the terms come here 3 p plus q and b what is r square that means a is 3 into p plus q and minus b is r square is ka whole square ye answer ho ga right a a ap ne ye term liya or b ap ne koon sa liya ye liya same procedure me next question keringe now see ki yaha pere a square ap ke paas hai x fai ka whole square minus 2 a b ke liya ap ne y spaces rakh diya plus b ka whole square dekh is ka joh hai kis nombor ka square hai point zero five ka right zero point zero five ko jub b b b b a minus 2 a b plus b ka whole square 81 kis cheez ka square nine ka yaha pere nine likh liya yaha pere a minus b likh liya aur yaha pere nine likh liya right now a is a minus b and b is minus nine ka whole square right yeh bracket likh lhe and this is the answer now joh part five hai yeh sab se simple hai is mein a apne basic joh formula hai a square minus b square a square minus b square form dekhe dho he terms are or bish mein minus ka sign hai to ha maysha a square minus b square ka formula lege ga which is equal to to a minus b a plus b pahla kama yap yeh kareng ki in kis quere kreate 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 a a a square kya hooga in 4 square is 2 a square is a or is kre par a square lenge minus nine square hai three or b square square hai b is ka whole square a nai lek liya ab simply dhe ki yuh form a square minus b square ka ab is term ko a plus ke saad a minus ke saad likhen gye yuh a minus three b and two a plus three b yuh is ka answer hooga or galti se yuh pa sqe 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 where term and this to a minus 3 b yuh a minus b and sqe sqe plus b k a and it b is sqe 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 similarly question 2 me 16 juh esqu sqe 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 اس کا whole square minus 25 5 کا square ہے y square y کا square ہے اس کا whole square اس کو آپ نے ایک دفعہ لیا 4x minus 5y اور اسی کو ایک دفعہ لیا 4x plus 5y this is the answer یہاں پہ جو ہے 100 10 کا square ہے x square z square ہے تو میں xz لکھوں گی اس whole کے اوپر square لکھوں گی اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ 10 10 is 100 x multiplied by square is x square z multiplied by square is z square minus y4 جو ہے y square کا square ہے تو y square کا whole square ہوگا so آپ اس کو لکھیں گے 10xz minus y square and 10xz plus y square یہاں پہ fraction ہے تو fraction کے form میں آپ squares لیں گے 1 1 کا square ہے اور 110 کا square ہے x4 x square کا square ہے اسی طرح سے right 1 by 10 اور یہاں رکھے ہمیشہ آپ نے whole bracket لے لینا ہے x square کا whole square بن جائے گا minus 10y square کا whole square right پھر آپ اس کو لکھیں گے 1 by 10 x square minus 10y square and 1 by 10 x square plus 10y square this is the answer same as the case in this question 64 8 کا square ہے divided by 81 9 کا square ہے f square f کا square is ka whole square minus 81 9 کا square ہے 64 8 کا square ہے اور g4 g square ka square ہے ka whole square right so this will give 8 by 9 f minus 9 by 8 g square and 8 by 9 f plus 9 by 8 g square question number 6 x4 x square ka square hai divided by 121 11 ka is ka whole square yani a square apne deliya minus 121 11 ka square hai y square y ka is ka whole square apne deliya is ko e dfa minus ke sa x square by 11 minus 11 y lik liya or e dfa x square by 11 plus 11 y lik liya hai kya show kerta a minus b or a plus b ko question number six jio question hai question five se bhi easy hai kyunki haan pere square given hai sif aapne form me lik lena right so dekhe ki samjho ye aapke paas a square hai yi aapke paas b square hai right squares dhonu ki given hai sirf aapne is ko kis form me lik na hai a minus b or a plus b ke form right so ap is ko lik lhe ki aapne is ko lik liya 2x plus z minus 2x minus z right or is si tarha say 2x plus z plus 2x minus z ye answer hooga is ka yinni ek dfah aapne simply minus sign ke saad lik liya ek dfah simply plus sign ke saad lik liya same as the case here dekh ye a square hai aur ye aapke paas b square is ko e dfah a minus b ke form me lik liya e dfah is ko a plus b ke form lik liya yani kaise ki ye ben jayega 4a minus 9b minus 2a plus 5b right or is si tarha say 4a minus 9b and plus 2a plus 5b right simple ek dfah minus sain ke saad ek dfah plus sain ke saad ye aapka answer hooga here aapka solve kya 169 that means 169 ka square pahle create keroge 13 multiply by 13 is 169 x4 ka square create keroge x square multiply by x square is x4 right so yanni aap is ko likhen 13 x square ka hall square minus 3 t plus 4 ka hall square ab is ko likhen a plus b a minus b ke form me yeh ban jayega 13 x square minus 3 t plus 4 right اور is tarhah se 13 x square plus 3 t plus 4 right yanni ekkor bracket is liye ndal di yanni minus joh sainz ko change kar lieta is liye ehtiyat min nai yanni use ki right so yeh aap ka yahan pere answer ho ga same usi tarhah se aap yeh solve kar lye ki a square b given hai b square b given hai sir form me lik lik nine x square minus four y square minus four x square minus y square minus minus ke sath aap nai lik liya or isi ko ek dfah aap nai plus ke sath 9x square minus four y square plus four x square minus y square right this is the answer yeh sawal thoda sa different hai lekin mushkil nahi hai isme bhi aap nai square kare kare nai hai jis aap nai pichle sawal me kiya hai ki aap plus b whole square ka yaam pe dhe formula generate kar sa kye sari terms me plus ka sain dharmiyan mein or isi tarah se a minus b whole square ka formula create kar sakti right is ko hum solve kare let te dekhe a yaha pere a a square minus 2 a b plus b square is 1 by a whole square dhe yeh aap ke paas b hai or is ka square kya ban jayega 1 by a ka whole square right one me yaha peh values likhe a and 1 by a yaha peh chiz note ki jayega exactly same term minis yaha is a se kare jayega 2 multiply by 1 is 2 right sorry a kalti yaha peh me nai yeh ki hai ki yaha pere minus cosign daal diya yaha pere plus cosign right now see plus 2 a jayega is si a b plus b square yani one by b ka whole square ben jayega yaha right now yaha peh ap nai b put kiya or yaha peh one by b ab first se ap ke pas ben ga a is a or b is me kia hai one by a plus one by a ka whole square right is si tarha se minus a yaha peh is case b hai or b yaha peh one by b hai b minus one by b ka whole square ab is ko again a square minus b square ke form me yani formula open kar le ye ben jayega a plus one by a minus b minus one by b right or is si tarha se a plus one by a plus b minus one by b which will be the final answer now dear viewers yaha peh dekhi one two three four five terms hai jibki meri paas six terms on chahiye is koi formula banane ke liye dekhi ye a square hai ye b square hai or is kai saath two a b missing hai yaha pae a square hai b square hai or two a b joh hai se is ka mtlab bana lena hai right so is ko zara gohra se dekhi ki mein is ko yun liek sakti ho ki joh hai ap ke pas nine x square plus one by nine x square minus four y square minus one by four y square اور is plus four ko agar mein likh lho plus two plus two to koj fark pardae ga nahin pardae ga kyunki plus two plus two ka mtlab hai plus four is se fayda kia hooga is se mein formula create kare sakti ho woh kaisi nine x square plus one by nine x square ke sakti 1 plus 2 me nai sakti liya kia put kari ek 3 x ek one by 3 x or is se aapko two hi me lega joh yaha pere present hai right is si tarha se dousre part me dekhe minus pahle mein common nika longi to remaining kia aega two y ka whole square and minus plus is minus plus one by two y ka whole square right y a square plus b square and minus two a kia minus minus is plus two a b right a ki jage minh likh liya two y or b ki jage one by two y right ab isi ko agle step mein a plus b ke form me a minus b whole square ke form me likh a is 3 x plus b is one by 3 x is ka whole square and and minus ye wala joh minus hai right a is two y and b is minus ka sign kyunki here minus 1 by 2 y whole square ab dekh a square minus b square again form b gya to so so you minus plus plus 3 x plus 1 by 3 x minus 2 y minus 1 by 2 y plus plus ke saath lik liya right so yye joh hai aapka final answer ben jaye ga yaha pere dekhye minne kya kiya hai basically yye a yye square hai and this a square b square 2 a b this a square 2 a b b b b square i yye 1 by 3 x whole square and the values put here i by a square 2 y whole square plus b square y 1 by 2 y whole square and minus 2 a b یہ دونوں ساتھ ہے right اور ایک اور چیز یہاں پہ ضرور غور کیجئے کہ minus یہاں پہ common نکال ہے then جو ہے sines اندھر ملٹیپلائی ہوئے یہاں پہ 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 minus تھا یہاں پہ plus آگیا یہاں پہ 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 minus آگیا right now dear viewers question number 7 دیکھیں اس میں بھی factors آپ نے create کرنے ہے یہاں سے جو ہے simple جب آپ دیکھیں گے تو a squared plus 2 a b plus b squared simple یہاں پہ x اور y variable use ہوئے تو formula ہی ہے basically x plus y whole square directly آپ یہ formula لگا سکتے ہو یہاں پہ کی آپ نے کیا use x plus y whole square and minus 9 z z square اس کا whole square اب اگین آپ اس کو a minus b a plus b کے formula لگے x plus y minus 3 z square right اور x plus y plus 3 z square and this will be the answer again یہاں دیکھیں 3 terms ہے اور تینوں کے بیچ میں plus کا sign ہے that means a plus b whole square کا formula یہاں سے بنے گا اور یہاں سے اس کا square آپ create کریں گے so let's do it یہ دیکھیں a is 2 a whole square plus 2 a b plus b is 2 b square whole square right so یہاں پہ اپنے a کی value لکھ دی 2 a یہاں پہ 2 b square اور minus 9 c square 9 کا ہے 3 c square c اس کا whole square آپ لے لیا اب یہاں سے دیکھیں کیا بن جائے گا یہاں سے بن جائے گا a is 2 a plus b is 2 b square اس ka whole square and minus 3 c ka whole square again آپ اس کو لکھیں a minus b a plus b کے form کیونکہ درمیان میں minus ka sign ہے اور squares بھی آرہے تو 2 a plus 2 b square minus 3 c ایک تفاہ لکھیں گے اور ایک تفاہ 2 a plus 2 b square plus 3 c this will be the answer اس سوال میں بس یہ difference ہے کہ یہ آگے پیچھے آرہے باقی سب کچھ same ہے so آپ again یہ جو square سے create کر دیں 16 square ہے 4 and d square ka d square is ka whole square minus یہاں دیکھیں c square ka whole square a square sorry minus 2 a b d کیونکہ یہاں پہ minus ka sign ہے تو minus ka formula لگے گا plus b ka whole square یعنی d ka whole square right یہاں پہ آپ نے c square لکھ لیا اور یہاں پہ d لکھ لیا right now 4 d square ka whole square minus یہاں پہ a آپ کے پاس c square and b یعنی minus ka sign b ہے آپ کے پاس d اس ka whole square اس کو again ایک دفعہ minus کے ساتھ ایک دفعہ plus کے ساتھ لکھ لے 4 d square minus c square minus d اور اسی طرح سے 4 d square plus c square minus d this will be the final answer now dear viewers اس سوال کو بھی بلکل سیم طریقے سے ہم solve کریں 4 جو ہے 2 square 2 square آپ نے لکھ لیا یہاں پہ a square is x square plus 2 a b plus b square is y square ka whole square یہ right and minus 9 square 3 y 6 کو 3 into 2 لکھ سکتے 3 3 3 is 9 and y 3 2 is 6 right یہاں پہ آپ نے x لکھ لیا اور sorry x لکھ لیا yes اور یہاں پہ آپ نے y square لکھ لیا right now 2 square into a is x right x plus b is y square y square ka whole square minus 3 y cube ka whole square اب آپ اس کو a minus b a plus b ke form میں لگ سکتے 2 into x plus y square minus 3 y cube right and 2 into x plus y square plus 3 y cube and this will be the final answer اسی طرح سے ہم question number 8 پہ آتے ہیں exactly same procedure سے ہوگا بلکہ یہ اور آسان ہے کہ یہاں پہ squares already given ہیں آپ نے صرف a minus b a plus b form in s v a is root of a b and root c is simply this what is a is a b root of a b minus root of c a minus b کے form and root of a b plus root of c this is the answer a minus b a plus b ke form in simplice کو لکھ لیں اسی طرح سے یہ سوال دیکھیں again آپ کے پاس یہاں پہ a ہے 4 x کا root minus b is root of 9 y right اسی طرح سے root of 4 x plus root of 9 y یہ اس کا answer ہوگا now see a is root of y z and b is 1 by root of y z right اسی طرح a y z ka root plus 1 by root of y z this is the answer simply kya kya a minus b a plus b ke form lik which is equal to a square minus b square now یہ سوال دیکھیں اس میں جو ہے بک میں mistake ہے کہ یہاں پہ root اور square نہیں given ہے یہ سوال جو ہے wrong ہے اس کو آپ اس طرح سے correct کر لیں so اس کو جب آپ solve کریں گے یہ a ہے یہ b ہے right so آپ نے لکھ لیا a is root of x z t minus one by root t اسی طرح a is x z t minus sorry plus one by root of t ایک دفا minus کے ساتھ ایک دفا plus کے ساتھ this is the answer so dear viewers thank you so much for watching yasminaholic aap channel ko like subscribe or share zaroor ki jiega aur dekhte rahiye yasminaholic lafiz